تمسکار دوستو میں مرداد کمار کیا ہمارا دیس پھر سے گلام ہو جائے گا؟ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں دیس میں اور کچھ اجیانی لوگوں دوارہ مہا اجیانی ملیں گے اگر وہ اجیانی ہوتے پرہے لکھے ہوتے اگر دھرم گرنٹوں کا اجیان ہوتا تو اس دیس کو پھر سے گلام بنانے کی کوسس نہیں کرتے میں گلام کیسے بنے گا میں بتا رہا ہوں کہ جو چل رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا دیس گلام ہو جائے گا اور ہم سب برباد ہو جائیں گے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے میں آپ سے اس لئے بات کر رہا ہوں کہ ہم 1100 اسپی میں نہیں ہیں جب بہت کم لوگ پرہے لکھے ہوتے تھے سکھا کا کچھ تھانے اس سمیں گروہ کول میں سکھا ہوتی تھے اور نہ ہم 1947 میں اس سمیں تک سکھا تھا سب کچھ تھا انگریج آ گئے تھے لیکن پھر بھی سب کے پہنچ سے بہار تھا اب دیس میں جہاں تر وقت پڑھے لکھے ہیں اور باتوں کو سمجھتے ہیں ان کو دھرم کا گیان ہے ان کو مانابتہ کا گیان ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے جندہ رہنا ہے اس کے لئے کسی دھرم گروہ کی جبت نہیں ہے وہ لوگوں نے دھرم گروہوں کو رییکٹ کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ ہے کہ اب ہر دھرم کے دھرم گروہ اناب سناب بولنا شروع کر دیا کچھ خاص دھرم ہے جو نہیں کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن جو توڑنے والے دھرم گروہ ہے وہ دیس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے ہم ہندو راشت بنائیں گے ہندو راشت بنائیں گے بھارت تو ہندو راشت ہے نا اس دیس میں 80% عوادی کون ہے سیخو کو ملا دیجئے وہ بھی ہندو ہے جین کو ملا لیجئے وہ بھی ہندو ہے بہت دے وہ بھی ہندو ہے تو سب تو ہندو ہی ہے اس دیس میں ماتر 20% مسلم ہے جس کی سنکھیا پتر 36 کروڑ کے آس پاس ہے باقی سب کون ہے 130 کروڑ میں 102 کروڑ تو ہندو ہی ہیں پھر وہ کس ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں اور صرف ہندو راشت کی بات کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے وہ کہہے مسلموں کو ہٹا دیں گے اس دیس سے اسلام کو جانا پڑے گا یہ باسا بھی ہے ان دھرم گریوں کا اور راجہ چپ ہے راجہ کی سہمتی ہے تب ہی تو چپ ہے اگر ہمارا سپریم کورٹ نہیں ہوتا دیس کا سمبیدان نہیں ہوتا اور اچھے جج نہیں ہوتے اچھے جج مجھے یہاں بولنا پر رہا ہے کورٹ کا سمبان کرتے ہوئے کہ پاسٹ میں کیا ہوا ہے ججوں نے کس طرح کے پیسلے دیئے ہیں وہ پورے دیس انگلی اٹھا رہا ہے سپریم کورٹ پہ ہے اور کیا ہوا نہیں ہوا پد کا دروی پاؤگ ہوا نہیں ہوا سب کچھ ہے ٹھیک سے جانچ ہو تو لوگ جیل بھی جا سکتے ہیں لیکن سب کچھ ہے پریبارتن ہوا اور دیس میں کانون کا راج چل رہا ہے کافی ہتھ تک چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے نہیں تو یہ اتین ارسنگاران جیل میں نہیں ہوتا برسی مریج بھی جیل میں نہیں ہوتا کالی چرن کی گرفتاری نہیں ہوتی یہ جو کامٹونوں تتاکت لوگ ہیں جو ہندو راشت بالے یہ دو ہزار چودہ سے پہلے کسی کے موہ سے نہیں نکلتا تھا کہ ہندو راشت بنائیں گے ایک بار بھی انہوں نے نہیں بولا کبھی بولا ہوگا چھپکے سے بولا ہوگا لیکن ہندو راشت بنائیں گے یہ بات نہیں تھا اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہم دیس سے مسلموں کا اٹھا دیں گے ہم مندیر نہیں بنائیں گے یہ کہتا تھا کہ ہم رام مندیر بنائیں گے دارہ تین سو ستر اٹھائیں گے یہ مدہ تھا اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم دیس سے مسلم کو بھگا دیں گے اور ہم ہندو راشت بنائیں گے اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہا ہے اور راجہ کو بھی پتا نہیں اس میں مجھا رہا ہے تو راجہ کیوں ایسا کر رہا ہے یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے یہ کریں گے دروہ کر دیں گے یہ جو ویڈیو جو وائرل ہوا ہے آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے جو ہمارے جیل میں بند دو دھرم یودہ ہیں ان کو ایک سپتہ کے اندر اگر رہا نہیں کیا گیا تو یہ آندولن بہت اگر ہوگا اور اگر ہی نہیں یہ پریڈام بہت بھیانک ہوگا ہو سکتا ہے کہ بھگت سنگھ کا جس طرح سے اسمبلی کانڈ ہوا وہ ان دو یودہوں کا جیل جانا اس میں پریڈت نہ ہو جائے جو آج کے مددے رہے ہیں بھارت ایک سناتن ہندو سنسکرتی کا دیس ہے بھارت کا سمیدھان اور بھارت کی ساسن بیوستہ سناتن ہندو سنسکرتی کی انوروپ ہونی چاہیے ہندو کے ہیتوں کا یہاں رکشن ہونا چاہیے ہندو ہیتوں کا رکشن سربوپری ہونا چاہیے اس دیس کے اندر علپ شنکر کے نام سے جو ایک راجریتی ہوتی ہے علپ شنکر کے ہاں سے سماتھ ہونا چاہیے اسیمبلی کانڈ کر دیں گے دوسرا کہتا ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو ہم ہٹا کے چھوڑیں گے بسیم ریجبی کا ویڈیو دیکھا ہی آپ نے یتین ارسندہ رنگ کا ویڈیو دیکھا ہی ہر دوار دل سنترد کالی چرن کا ویڈیو دیکھا ہی اس وقت ہم لگانے کی جمعت نہیں ہے بار بار کیا ویڈیو لگا ہوں وہ تو چل رہا ہے لیکن ابھی جو ہوا حال میں یہ پریاغ راجوالہ یہ کیا تھا پاپیوں کا ویڈاچ کوئی گتار بچے گا اب سیسے ہیں بھارت نہیں پورے بس میں آنے والا سوئے بھارت تکھاند ہندو راشت ہوگا میلے اسی پریاد کی بھونے میں دو آزار اونیس میں بھوششوانی کیتھے دھارا تین سو ستہار ہٹے گا رام مندر بنے گا اور ستہ لائے نیتی کے آنہار پار رام راج آئے گا یہ ویڈیو کی جنم بھومی ہے کاریو رکا دیش نہیں کریں گے ہم پاپیوں کا ویڈاچ کوئی کردار بچے گا سیس لگی جائے سریوں جائے ہندو راشت اب سمیں آ چکا ہے چاہے دیش کا پردھان منتری ہو چاہے اتہ پردیش کا مکھا منتری ہو ہندو راشت کو کوئی روگ نہیں سکتا میری بھوششوانی ہے آنے والے سمیں میں دوہزار تیس تک بھارت اکھان ہندو راشت ہوئے گا راجہ چکا ہے تو جب سمجھدان نہیں تھا دیش میں بہت ہجاروں راجہ تھی ہجاروں اس دیش میں ہجاروں راجہ تھے جب تک ہمارے دیش میں موگل نہیں آئے تھے اور سب ایک دوسرے کو مار کٹ کرتے تھے لوٹ کے کھاتے تھے اس میں بھی کچھ لوگیں کامچور راجہ تھے جو اپنے پرجا کے بکاس نہیں کرنا ہے ان کا کام تھا لوٹ کے اور اس میں سے پرجا کو اکساتے تھے چلو لڑائی کے لئے چلتے کوئی سینہ میں بہال نہیں کرنا ہے لوٹے رہے رکھتے تھے چلو اس کے ہاں کرمن کرتے ہیں اور جب لوٹے ہوئے دھن میں سے باٹا جاتا تھا سینکوں میں اور راجہ اپنا حصہ رکھتا تھا جاتا تھا پر سینکوں کو باٹا جاتا تھا تو وہ اگر رہتا اس دیش میں اگر موگل نہیں آتے انگریج بھی نہیں آتے تو ہم ہجاروں راجہ ہوتے اس دیش میں اور سب کے سب ایسا مار کاٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ بھارت چائنہ کے اندر میں ہوتا چائنہ پورا آوی تک کنٹرول کر لیا ہوتا یا امریکہ کر لیا ہوتا یا رسیہ کر لیا ہوتا اس دیش پہ کبجہ ہم گولام ہی رہتے وہ وہ نہیں رہتا کہ راجہ باروں نے بچا سکتا راجہ بچایا کہاں اتنے سارے تو راجہ تھے نا تو کہاں بچائے موگل کے اکرمن کو کہاں بچا پائیں انگریجو کے اکرمن کو کہاں مچھا پائیں انگریج آیا ایشت انڈیا کمپنی دھیرے دھیرے سب کچھ کرتے رہے اور لوٹتے رہے اور اس کے ساتھ ہی ملکہ یہ لوٹتے رہے یہی لوگ جب کی عادت ہے فود ڈالو اور راجکلوکی نیتی وہ دیش کو لوٹتے رہے انہوں نے بچانے کی کوشش کبھی نہیں ان کو مجھا یہی آتا ہے بیدیشیوں کو بلاؤ اور دیش کو برواد کرو اور بیدیشیوں کے ساتھ ملکے لوٹو کارن کیا ہے ان کی سنکھیا مات بیس پرتیسط بھی نہیں ہے بیچار دھانا والے کی اور آپ کی سنکھیا ہے اسی پرتیسط اسی پرتیسط میں آپ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب بہت جائن سب سامیل ہیں اور بیس پرتیسط لوگ ہیں جو باتنے کی راجنیتی کرتے ہیں لوٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں تو وہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دیش میں ہم ہندو راشت لائیں گے مسلموں کے اوپر اتیاجار کریں گے تو یہ دیش کے اسی پرتیسط آواری جو ایک طرف ہے وہ چھوپ رہے گی نہیں رہے گی یہ بتانے بہت بڑا بات یہاں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ تو چھوپ نہیں رہیں گے نا تو یہ دیش اسی طرح سے ٹوٹ جائے گا افغانستان ایراک ایران جتنے بھی کم ٹریاد کنٹری تھے جہاں پر یہ بیدرو ہوا اور رسیا کو ٹھکرے ٹھکرے کر کے بنایا گیا ہے وہ پتہ ہے صوبیتری بکھنڈیت ہوا اور وہاں لڑائی چلتی رہی چل رہا ہے تو دیش ٹوٹ جائے گا اور دیش ختم ہو جائے گا اور اس میں یہ بیس پرتیسط لوگ کیا ہوگا کہ اس کے بعد بیدیسی آکرمن کر دیں گے دیش پر اور بیدیسی آکرمن کریں گے تو یہ لوگ پھر بیدیسیوں کے ساتھ مل جائیں گے جیسے پاس پر ملا مغلوں کے ساتھ مل کے دیش کو نوٹا ان کو کوئی فرق نہیں بڑے گا لیکن آپ کو اسی پرتیسط کو ختم کرنے کے لیے یہ دیش میں بیدروہ بھی کرا سکتے ہیں جد بھی کروا سکتے ہیں بیدیسیوں کو بلا بھی سکتے ہیں یہی چل رہا ہے اگر یہ دیش کسی راجہ کے ادھیم ہوتا تو جنتہ راجہ کو تو ہٹا نہیں سکتا تو کیا ہوتا ہے دیش میں بیدروہ ہوتا ہے راجہ کے خلاف آکروس جن آکروس ہوتا ہے اور پھر اس میں راجہ کو جھکنا پڑتا اسی لیے سمیدان میں پرادان گیا جہاں بھی ڈیموکراسی ہے کہ راجہ کے خلاف بیدروہ نہ کرنا پڑے دیش کے لوہوں کو اندولن نہ کرنا پڑے اس کے لیے پانس سال کا ٹائم دیا ہے پانس سال میں ہم اس راجہ کو بدل دیں گے اگر راجہ نے ہمارے لیے کام نہیں کیا تو تو راجہ بدلنے کے لیے آپ کو بوٹ کرنا ہوتا ہے تو دیش کا جو محول چل رہا ہے اور راجہ کی جو چھپی ہے تو آپ کو سوچنا ہے اس دیش کو پھر سے گولام بنانا ہے دیش میں گلو جد کرانا ہے اور یہ لوگ جو چھپ تھے دو آجار چودہ سے پہلے ان کی ہمت نہیں تھی کی ایک سب بول لیں وہ آج نکل کے باہر آ رہے ہیں بول رہے ہیں کیونکہ پولیس کا پروٹیکشن ملا ہوا ہے اس کا مطلب کی راجہ کی سہمتی ہے تو اس کو بدلنا جروری ہے دیش بچانے کے لیے آپ سب کو جاگروک ہونا پڑے گا ہمارے جو پیپکشی پارٹیاں ہیں الگ الگ پارٹیوں میں بنے بٹے ہوئے ہیں جس کا فائدہ 20% لوگ اٹھاتے ہیں آپ کی سنکھیا 80% ہے لیکن آپ بٹے ہوئے ہو آپ کو ایک جوٹ ہو کر اس دیش کو بچانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھ بھائیوں کو ہندو بھائیوں کو بود بھائیوں کو جین بھائیوں کو بچانے کے لیے کام کرنا ہوگا یعنی ہم بھارت کے لوگ ایک ساتھ ملکے ہم اپنے سمیدان کی رکشہ کریں گے اور اس رکشہ کے لیے آپ کو ایک جوٹ ہو کر ایک جگہ بوٹ کرنا پڑے گا میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور یہی ایک بکلپ ہے آپ کے پاس دوسرا کوئی بکلپ نہیں ہے بیدرو کرنے سے نقصان ہوتا ہے دیش میں جانمال کی چھتی ہوتی ہے کیونکہ جو راجہ ہے وہ پھر اپنی طاقت کا پریوب کرتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کی جانمال کی چھتی ہوتی ہے راجہ کو تو جانا ہی پڑے گا طاقت کے استعمال کے بعد لیکن اس پر دوسرا نقصان ہوتا ہے اس لیے سانتی قرم طریقے سے ہنسا نہ کرنا پڑے بوٹ کا عدیکار دیا گیا ہے تو بوٹ کا عدیکار کے لیے آپ کو صحیح راجہ کا چناؤ کرنا چاہیے راجہ کے انٹینسن کو دیکھنا چاہیے کی راجہ کیا کام کر رہا ہے راجہ دیشت میں کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے راجہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے کی راجہ کہ صرف جملہ ہے کی سب کا ساتھ سب کا بکاس راجہ سب کو رجگار دیا کی نہیں دیا راجہ مہنگائی کم کیا کی نہیں کیا یہ سب دیکھنا جروری ہے میں یہی دیکھ رہا تھا مجھ پڑھ رہا تھا کی سریعہ کیوں پرواز ہوا افگانستان کیوں پرواز ہوا لیویا کیوں پرواز ہوا اسے تو راشت تھا نا یہ بہت اچھا دیشت میری لسٹ میں جتنے سارے جو بڑے لوگ لوگ تھے اچھے دیشت جہاں پر ٹرول کے کمی نہیں پیسے کی کمی نہیں وہ دیشت گریب ہو گیا اور ختم ہو گیا اور جیسے گھر دیشت میں جو دعا بیرسی تاکہ تاکہ اس پر قبضہ کر لیا اور سارے پیٹرول لوٹ کے لیے گا جو پیٹرول کافی دنوں تک نکلتا اس کو ریونو آتے رہا تھا وہ سارے پیٹرول لوٹ لیے اور پیٹرول لوٹنے کے بعد دیشت کو خندھر چھوڑ کے چلا گیا اور لوگ ابھی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں جوج رہے ہیں اور پرسان ہو رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے آپ سب کو ایک جو ٹھوکے اس دیشت کو ٹوٹنے سے بچانا ہے گلام ہونے سے بچانا ہے ایک ہو جائے اور ایک جو ٹھوکے کام کریں ویڈیو سیئر کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں جس سے آپ کو سوچنا ملتی رہے جائے ہند جائے بھارت موسیقی